اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی تسکین اور میں ہوں آپ کا محضبان آمیر سحیل خان ایک بار فرید سے آپ سب کا سواگد کرتا ہوں بڑے خوشی کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ جیسے کی یہ خبر ہے یہ بہت دنوں پہلے کی ہے لیکن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اس خبر کو لے کر ایک بار فرید سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ راجوری کے جو شادرہ شریف راجوری شادرہ شریف میں جو زیارت شریف ہے جس کے ہر ایک مذہب سے لوگ بہت زیادہ احترام عزت کرتے ہیں چاہے ہندو ہو مسلم ہو سکھ حسائی ہو اور ہر مذہب کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں اور اپنی مرادیں پوری کر کے جاتے ہیں اور وہاں کے عقاف کی طرف سے تین کروڑ جو ہے وہ ڈونیٹ کیا گیا ہے سپیشلی کوویڈ نائنٹین کی جنگ کے لیے جمہو کشمیر کے اندر تاہم اگر بات کی جائے جمہو کی تو جمہو کے عقاف کی طرف سے بھی ایک کروڑ جو ہے وہ ڈونیٹ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اگر وادی کشمیر کے عقاف کی بات کی جائے تو ان کی طرف سے بھی ایک کروڑ جو ہے وہ ڈونیٹ کیا گیا ہے اسی کوویڈ نائنٹین کی جنگ کے لیے میں کہیے میں یقیناً طور پر یہ ضرور کہوں گا کہ ہندو مسلم کا پروپوگنڈا جو بنانے والے لوگ ہیں جو ہندو مسلم کی سیاست کرتے ہیں جو ہندو مسلم پر جنرلیزم کرتے ہیں ان کے لیے یہ ایک سب سے بڑا سبق ہے ایک سب سے بڑا لائسنس ہے اور ان لوگوں کے لیے سب سے بڑا ایک یہ آنکھ کھولنے والا ثبوت ہے کہ چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو ہر شخص اس وقت ہندوستان کے ساتھ ہے اور ہر شخص جو ہے وہ کوئی بھی دل کی راجنیتی نہیں کرتا ہے صرف اور صرف چند سیاسی لیڈروں کی وجہ سے کچھ ایسے اچھے لوگ بھی راجنیتی کے اندر آ جاتے ہیں بات کرتے ہیں آج کے مدے کی تو آج کے مدے پر میں آپ کو بتاتے چلوں ناظرین آپ سب کو جو بھی مجھے اس وقت چاہے وطن کشمیر سے دیکھ رہے ہیں جمعوں کے عوام سے دیکھ رہے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ باقی جگہوں سے دیکھ رہے ہیں ہم ہندو بھی ہیں ہم مسلم بھی ہیں ہم سکھ بھی ہیں ہم عیسائی بھی ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہمارے اندر انسانیت ہے یہ میں کہتا ہوں یہ آپ نہیں کہتا ہوں کیونکہ آپ لوگ ایک بات سے بے خوبی واقف ہیں کہ چاہے کوئی بھی ہو چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو وہ ایک انسان ضرور ہے اس کے اندر ایک انسانیت سب سے پہلے اور ایک درم سے پہلے ایک انسانیت کا ہونا سب سے بڑی بات ہے ناظرین ایک بات میں آپ کو یقینین طور سے کہوں گا کہ اوکاف جو ہے راجوری کا اور وہاں سے شادرہ شریف کی طرف سے جو یہ تین کروڑ ڈونیٹ کیا گیا ہے خاص طور پر اس کوویڈ نائنٹین کی جنگ کے لیے یقینین سی بات ہے کہ یہ خوشخبری کا پیغام ہے پورے مسلمانوں کے لیے پورے ہندو قوم کے لیے پورے سکھ قوم کے لیے پورے عیسائی قوم کے لیے کہ دیکھئے اگر ایسے ہی پہلو کرتے رہو گے تو بڑی بات ہے بڑی اچھی بات ہے راجوری سے ایک اور خوشخبر بھی ہے کہ وہاں سے گیارہ لاکھ رپیہ جو ہے وہ سٹیٹ ارلی فنڈ میں ونٹی لیٹرز کے لیے دیا گیا ہے یعنی کہ یہ بھی ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ راجوری سے وہاں سے یہ ایک بہت بڑی امداد جو ہے وہ کی گئی ہے کشمیر سے بھی ایک کروڑ جو ہے وہ ڈونیٹ کیا گیا اوقاف کی طرف سے اور جمہوں کے اوقاف کی طرف سے بھی ایک کروڑ پہ جو ہے وہ ڈونیٹ کیا گیا ہے یعنی کہ یہ بھی خوشخبری کا پیغام ہے اور میں تمام اہلِ مسلمان اہلِ وطن کے لوگوں سے یہ کہوں گا کہ آپ سب کو مبارک ہو کہ یہ جو پانچ کروڑ ہیں وہ ڈونیٹ کیا گیا ہے تمام ہندو مسلم سے میں یہ کہوں گا کہ آپ سب کو مبارک ہو کہ جس طرح سے پانچ کروڑ یہ ڈونیٹ کیا گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہر گھر سے اسی طرح سے پیسے نکلیں اس کووی نینٹین کی جنگ کے لیے چاہے کوئی بھی شخص ہے وہ جتنی میں امداد کر سکتا ہے وہ اس وقت میں ضرور امداد کریں اور غریب لوگوں کو کھانا کھلائیں کیونکہ دیکھئے غریب لوگ جو اس وقت ہیں وہ بہت محتاج ہیں بہت مجبور ہیں بہت فسے ہوئے ہیں ایڈنسٹریشن بھی میں ایک طرف سے کہوں گا کہ کام تو کر رہی ہے لیکن پورے طریقے سے ان غریبوں تک بھی نہیں پہنچ رہی ہے اور وہ غریب جو ہیں وہ بہت زیادہ پرشانی کے حالت میں ہیں تو مہربانی کر کر خدا کے لیے التجاہ ہے میری آپ سب سے کہ آپ کے اگر پاس کچھ پیسے ہوں تو چند غریبوں تک ضرور پہنچائیں ان غریبوں کو کھانا دو ٹائم کا ضرور کھلائیں کیونکہ اس وقت ہمارے لئے سب سے بڑا جو فرض ہے اور کرز ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کرنا ہے کیونکہ دین اسلام کے اگر بات کی جائے ہندو درم کی بات کی جائے عیسائی درم کی بات کی جائے بودھیسٹ کے بات کی جائے تو سب سے پہلے کہ انسان ہے اور انسانیت کے لحاظ سے مجھے لگتا ہے جب تک کہ ہر شخص کو ہر ایک شخص کی مدد کرنی چاہے کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس کے اندر ہم پروپوگنڈا نہیں کر سکتے ہیں مسلم ہندو کا پروپوگنڈا نہیں کر سکتے ہیں ہم کوئی اور چیزیں نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم یقیناً طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ویلکم سٹیپ ہے جب وہ کشمیر کے خر جو کہتے ہیں کہ ہندو جو ہیں وہ کانگریس کو پسند نہیں کرتے ہیں لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جب ہندوستان کی بات آتی ہے جب اپنے ملک کی بات آتی ہے جب اپنی قوم کی بات آتی ہے اور جب اپنے دیش کی بات آتی ہے تو ہر نوجوان قدم بڑھا کے آگے بڑھتا ہے اور اگر چاہے اس کی جب میں پانچ روپے ہو تو یقیناً سی بات ہے کہ وہ تین روپے ضرور ہر ایک کی مدد کے لیے وہاں پہ یقین ان طور پہ لگاتا ہے لیکن اب سوال رہتا ہے کہ کیا ایسے پروپوگنڈا کرنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک سبق ہے یہ ایک ان کے لیے آنکھ کھولنے والا لیسن ہے کہ وہ لوگ اس تیسے سیکھیں کہ دیکھئے کس طرح سے جو ڈونیٹس ہیں وہ ہو رہی ہیں ڈونیشنز ہو رہی ہیں اور لگاتا ہے اگر ایسی ڈونیشنز ہوتی رہی تو ہمارے جمہ کشمیر میں بھی وہ دن دور نہیں کہ جب ہم کوویڈ نائنٹین کا خاتمہ کر دیں گے فلال کے لیے میری طرف سے تمام تمام مسلمانوں کو تمام ہندو بھائیوں کو تمام کرسٹین بھائیوں کو مبارک ہے کہ جیسے طرح سے ہمارے سب لوگوں کے لیے ڈونیشن ہوئی ہے یہ پانچ کروڑ کی ڈونیشن میرے لیے ہوئی ہے یہ پانچ کروڑ کی ڈونیشن آپ کے لیے ہوئی ہے کیونکہ ہر شخص اس وقت اس بیماری کے در سے اس خوف سے گھروں کے اندر ہے اور ہر شخص کو اس وقت سینٹائزر اس وقت میڈیکل فیسیلٹی اس وقت ہر ایک وہ گراؤنڈ زیرو کی انفارمیشن چاہے ہو چاہے کچھ بھی رپورٹس ہوں یا چاہے کوئی بھی چیز ہوں اس کے لیے جو بھی اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے پیسہ خرج کیا جا رہا ہے اس میں جو لوگوں کی طرف سے ڈونیشنز دی جاری ہیں تو یہ مطلب ایک قبول سی بات ہے یہ خوشخبری کا پیغام ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ آپ مسلمان مل کر اس چیز کا ساتھ دیں اس ڈونیشن میں اور اپنا ساتھ دیں تمام ہندو بائیوں کے لیے ہم التجا کے آپ لوگ بھی اس میں ڈونیشن دیں کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ اس میں کوویڈ نائنٹین کی جنگ کو لڑنا ہے لیکن فیلال خوشخبری کا جو پیغام ہے وہ وادی کشمیر سے بھی جمہوں سے بھی اور آجوری سے بھی تینوں زلوں سے ہے اور تینوں جگہوں سے یہ مل رہا ہے کہ ایک جگہ سے تین کروڑ رپیہ جو ہے وہ ڈونیٹ کیا ہے شادرہ شریف زیارہ شریف کی طرف سے کیونکہ وہاں پہ کافی لوگ بھی آتے ہیں اور کافی ڈونیشنز بھی اس زیارہ شریف کیلئے ہوتی تو یقین انسی بات ہے ان کی طرف سے تین کروڑ جو ہے وہ ڈونیٹ کیا گیا ہے بات اگر بات کی جائے جو موں کے اقاف کی تو ان کی طرف سے بھی ایک کروڑ کیا گیا ہے یعنی کہ ایک بہت بڑی بات ہے ایک کروڑ بھی ڈونیٹ کرنا اور اگر ہم اپنے وادی کشمیر کی بات کریں تو وہاں سے بھی ایک کروڑ جو ہے وہ ڈونیٹ کیا گیا ہے وہ بھی بہت بڑی بات ہے کل میں لاکر اس وقت ہر مسلمان ہر ہندو اسی چیز کی جنگ کو لڑ رہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین جل سے جل ختم ہونا چاہے اس کا خاتمہ ہونا چاہے اور ہر شخص اپنے گھر پہ اپنے کام کاج میں پھر سے ایک بار اپنی زندگی کی پٹری کو سٹارٹ کر کے اس پہ چلے تاکہ وہ مقام منزل تک پہنچیں اور میری آپ بھائیوں سے سب سے اپیل ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی اسی طرح سے نئی ڈونیشنز ہوتی رہیں اور جو یہ ہوا ہے یہ سب سے اچھا ہوا تو میں یقیناً سی بات کہوں گا کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے دیکھتے رہے ہیں تسکین نیوز آمی سویل کے ساتھ جمعو سے